ہلو فرنڈز جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوگے کہ یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کر کے آپ کافی اچھے پیسے کما سکتے ہیں لیکن اس میں بھی ایک کنڈیشن ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس ایک یوٹیوب چینل ہونے چاہیے تو چلو میں آج آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ ایک یوٹیوب چینل کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو ایک براؤزر کی ضرورت ہوگی تو دیکھیں یہاں پہ میرے پاس کروم براؤزر اور اوپیرہ مینی آپ کسی کا بھی استعمال کر س رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے براؤزر کو اوپن کیجئے اور یہاں پہ آپ کو یوٹیوب سائٹ پر آپ جائیے آپ یہاں پہ یوٹیوب ڈاٹ کوم بھی ڈال کے وہاں پہ لاؤگن کر سکتے ہیں تو دیکھیں یوٹیوب کی اب پیج اوپن ہو چکا ہے اور یہاں پہ سائنگ ان کا اوپسن ہے تو سب سے پہلے ہمیں سائنگ ان کرنا پڑتا ہے سائنگ ان کریے یہاں پہ میری ایمیل آئی ڈی پہلے سے ہی میں نے وہ لاؤگن کی ہوئی تھی تو یہاں پہ سو کر ر دیکھیں یہاں پہ میری ایمیل آئی ڈی یہاں پہ لاؤگن ہو گئی ہے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کی ایمیل آئی ڈی جو اس کا لوگو بھی یہاں پہ سو کرے گا اگر آپ نے کوئی فوٹو لگائی ہوئی ہے اپنی تو وہ بھی سو کرے گی تو یہ ہوا اور یہاں پہ لیپٹ ہینڈ سائیڈ میں دیکھیں آپ کو مائی چینل کا آپسن دیکھے گا آپ یہاں سے کلک کر کے اپنے چینل پہ جا سکتے ہیں کے انشاء آنے کے welkore ise اپ لوٹ نہ کروں اس لئے ہاں پہ اپ لوٹ میں اینترین اپری ویدیو اس کو مصمتắng کئی ہوئی ہے ڈی آپ یہاں چاہینے تو کوئی بھی اپنی photo ڈال سکتے ہیں background میں ڈال سکتے ہیں اپنی چینل کو بھوڑیا بڑیا دکھانے کیا آپ یہاں پہ کلک کر کے ویڈیو اپ لوٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ویڈیو میں اپ لوٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ ایک پیچ کھل گیا ہے جو یو توب کا پیچ کھل گیا ہے یہاں پہ select file to upload لکھا ہوا ہے دیکھیں میں یہاں پہ click کروں گا یہاں سے ایک dialogue box open ہو گیا ہے جہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جون سی file یا جون سی ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہے اس کو ہم select کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہاں desktop میں ایک ویڈیو ہے تو میں اسے اپلوڈ کروں گا تو یہ میری ویڈیو ہے اس کو میں اپن کروں گا اور یہ دیکھیں اپلوڈ ہونا چال ہو گئی ہے جو ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ آپ کی نیٹ کی سپیڈ پہ بھی depend کرے گی کہ اگر آپ کا نیٹ کا سپیڈ تیج ہے تو یہ اپلوڈ بھی تیج ہوگی اور اگر نیٹ کا سپیڈ آپ کا سلو ہے تو یہ سلو اپلوڈ ہوگی تو یہ میرا نیٹ کی سپیڈ تیج ہے اس لئے یہاں پہ ویڈیو بھی تیج اپلوڈ ہو رہی ہے اور دیکھیں اس کے بعد یہ پروسسنگ چال ہوگی پروسسنگ کیا ہوتی ہے کہ ایکچلی جب آپ ویڈیو کوئی بھی ویو کرتے ہیں یوٹیوب کی سائٹ پر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ الگ الگ پکسل پر ہوتی ہے ایک 144 پکسل میں ہوتی ہے 240 پکسل میں ہوتی ہے 420 پکسل میں ہوتی ہے اور 720 پکسل میں اور ایچڈی پر بھی ہوتی ہے فول ایچڈی پر تو یہ ایچلی اس لئے ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو یہ ویڈیو کو الگ الگ پکسل میں کنورٹ کر کے یوٹیوب اپنی سرور پر اپلوڈ کر دیتا ہے تاکہ آپ کم نیٹ کے سپیڈ سلو ہونے پر بھی آپ اسے کم پکسل پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو اب یہاں پہ آپ کو اپنے ویڈیو کا نام دینا ہوگا تو پروسیسنگ بھی دن ہوگئی اب یہاں پہ آپ کو اپنی ویڈیو کا نام دینا ہوگا آپ اپنا ویڈیو کا نام تھوڑا اٹریکٹنگ رکھنا ہے اتنا بڑیا رکھنا ہے تاکہ لوگ اسے پڑھیں اور اس پر جادہ جادہ کلک کر کے ویڈیو کریں تو یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا نام یہ ڈالا ہے میں نے اپنی ویڈیو کا نام اور یہاں پہ دیکھیں ڈسکریپشن دیا گیا ڈسکریپشن میں آپ ویڈیو کو ایکسپلین کر سکتے ہیں ٹائٹل میں ایکسپلین نہیں کر سکتے اس میں آپ کو سوٹ میں دینا ہوتا ہے ڈسکریپشن میں آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کی کچھ ڈیٹ کو آپ نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے اور اس میں کنٹنٹ میں ہے کیا کیا تو میں اس میں زیادہ کچھ نہیں لکھوں گا میں ہاں پر فنی ڈاگ ڈانس ویڈیو with a amazing song لکھ رہا ہوں بس میں نے اتنا ہی لکھا ہے آپ چاہیں تو اور بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کو یہاں پہ دیکھیں تیگ دیا ہوا ہے تیگ میں آپ چاہیں آپ جتنا زیادہ ہو سکے اتنے زیادہ تیگ کیجئے اپنی ویڈیو کو کیوں کی تیگ ہوتا کیا ہے مانو جیسے میں نے لکھا یہاں پہ f you funny dog کیول میں نے اتنا لکھا اور جو بھی آپ funny dog کے نام سے اگر کوئی ویڈیو سرچ کرے گا تو اس لیسٹ میں میری بھی ویڈیو سو کرے گی تو جتنا زیادہ اتنا تیگ کیجئے تاکہ آپ کی ویڈیو کو کوئی بھی ایزلی ڈھونڈ سکے یوٹیوب پر کیونکہ یوٹیوب پر لاکھوں ویڈیوز روز اپلوڈ ہوتی ہیں تو میں نے اتنے تیگ کر دیئے ہیں اور آپ چاہیں تو اور بھی زیادہ تیگ کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ تھم نیلز آگئے ہیں تو تھم نیلز ہوتا ہے کہ آپ جون سی فیوٹو میں سلیکٹ کریں گے وہی آپ کی ویڈیو کی پک میں سو کرے گی جب آپ کی ویڈیو لسٹ میں سو کرے گی تو یوں تو یہاں میں نے اس میں خیلک کر دیا یہاں پہ اگر آپ کافی س varaڑا ویڈیو آپلوڈ کرتے ہیں To یہاں آپ Laylist create کر سکتے ہیں اور اس ایک specific playlist میں آپ اپنی ویڈیو کو ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھئے اور دیا ہوئی translate translation می آپ دیکھ بتا سکتے ہیں اگر آپ ہندی سے انگلیس اپنی ویڈیو convert کرنا چاہتے ہیں تو آپ translation میں بھی کلک کر سکتے ہیں адوانس سائٹنگ but archetypeہ آپ کو دیا ہوئےowitz ویڈیوز اگر آپ چاہے تو ویڈیو کی اپنی لوگیشنز بتا سکتے ہیں ریکارڈ ڈیٹ بتا سکتے ہیں کس دن ریکارڈ ہوا ہے اور یہاں ایک اور option دیا ہوا ہے age restriction ویڈیو اگر آپ کی ویڈیو میں کچھ ایسا content ہے جسے 18 سال سے اوپر والے ہی دیکھنا چاہیے چھوٹے بچے نہ دیکھیں تو آپ age restriction میں کلک کر سکتے ہیں تاکہ وہ بڑے لوگ ہی دیکھیں 18 سال سے اوپر والے ہی دیکھیں adult person ہی دیکھیں چھوٹے بچے نہ دیکھ پائیں تو یہ سب بات ہے تھی اب یہاں basic میں جا کے آپ یہاں پہ public اور دیکھیں یہاں پہ public unlisted private آپ یہاں پہ بھی کلک کر سکتے ہیں public میں کلک کریں گے تو یہاں پہ پوری public دیکھ سکتے ہیں private میں تو آپ private ویڈیو ہے یا آپ کی کوئی تو اسے زیادہ لوگ search نہیں کر پائیں گے تو یہ چیز ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں publish کو option آ چکا ہے تو اب میں publish میں کلک کر کے اپنی ویڈیو کو publish کر دوں گا تو دیکھیں اب میری ویڈیو یوٹیوب چینل پہ public ہو چکی ہے اور یہاں پہ میری ویڈیو کا link آ چکا ہے اب چاہیں تو اسے آپ یہاں سے copy کر کے اور اسے اپنے ویڈس اپ پر بھی share کر سکتے ہیں یہاں facebook ہے اس پر بھی click کر کے share کر سکتے ہیں twitter میں share کر سکتے ہیں google plus میں share کر سکتے ہیں blog میں share کر سکتے ہیں linking میں share کر سکتے ہیں آپ جس مرجی چاہیں اس میں share کر سکتے ہیں یہ جروری ہوتا ہے تاکہ آپ آپ جتنے زیادہ share کریں گے تو آپ کی ویڈیو کو اتنے ہی زیادہ view ملیں گے اور آپ کے اتنے ہی زیادہ پیسے کما سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو کیونکہ یوٹیوب پر جتنے زیادہ views ہوتے ہیں اسی کے بحاب پہ پیسے بھی ملتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ پورا ہو چکا ہے اب میں یہاں پہ ویڈیو مینجر میں click کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ میری ویڈیو آ چکی ہے تو اب میری ویڈیو یہاں لسٹ میں سو کرنے لگ گئی ہے دیکھیں یہاں پہ views کا option ہے یہاں پہ ابھی zero view ہوئے ہیں اور ابھی اس کا مطلب ہوئی تک میری ویڈیو کو کسی نے نہیں دیکھا ہے جتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے تو یہاں پہ views بھی اتنے ہی بڑھتے جائیں گے یہاں پہ لائک کا option ہے dislike کا чتنے لوگ لائک کریں گے تو لائک دکھائے گا اور ڈسلائک بھی دکھائے گا اور ساتھ بھی comment بھی دکھائے گا تو اگر آپ یہاں سے چاہیں تو vیڈیو کو delete بھی کرسکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں Option ہے کلک کرکے یہاں پہ آپ چاہیں تcią اسے edit بھی کرسکتے ہیں enhance کر سکتے ہیں کلک کرسکتے ہیں اور delete بھی کرسکتے ہیں تو یہاں پر یہ آپ کی ویڈیو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک dashboard کا option ہے یہاں آپ کلک کر کے دیش بورڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو کو کتنے منٹ دیکھا گیا کتنے لوگوں نے دیکھا اور آپ کے چینل کو کتنے لوگوں نے سبسکرائب کیا سبسکرائب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے چینل سے لوگ کتنے زیادہ جوڑے اور جب آپ کوئی ویڈیو اگر جتنے زیادہ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں آپ کے چینل کو تو جب آپ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو ان سب پر نوٹیفکیشن جاتا ہے کہ آپ نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور وہ اسے ایزلی دیکھ سکتے ہیں آپ کو اپنے ویوورز ڈھومنے کی بھی جورت اتنی زیادہ نہیں پڑتی ہے تو یہ تھا ویڈیو کو کیسے اپلوڈ کیا جاتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں